اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کی ورڈز کیسے نکالتے ہیں کسی لسٹنگ کے کہ کوئی لسٹنگ پاپولر ہے اگر پرائیوٹ لیول جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کا آرامت ثابت ہوگی کیونکہ اگر آپ کسی کمپیٹیٹر کو دیکھ رہے ہیں جو کہ سیم پروڈکٹ ہے آپ کے والا ہی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے کی ورڈز کیا کیا ہیں وہ پتا چل جائے تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یا آپ کوئی نئی لسٹنگ بنا رہے ہیں تھرڈ پارٹی برینڈز کی یا برینڈ سیلنگ کرتے ہوئے آپ کوئی لسٹنگ بناتے ہیں اسپیشلی آپ اس وقت لسٹنگ بناتے ہیں جب آپ تھوڑا سے ڈیفرنشیٹ کر دیا ہے برینڈ اور وہ پروڈکٹ بے شک ایمیزون کے پاس پہلے سے کیٹالاگ میں موجود ہو لیکن آپ اس کی سکرچ سے لسٹنگ دوبارہ اس وقت بنا سکتے ہیں جب آپ یہ ثابت کر دیں میں ایمین بائی پولیسی یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس اس آئیٹم کے اندر یہ پیکیج میں یہ ڈیفرنس ہے پیکیج میں ڈیفرنس کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رائس کوکر اس کے ساتھ آپ نے کوئی چھوٹا بول جو ہے باول یا پلیٹ یا کچھ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے فری آف کاؤس دے دی اگر وہ آپ بندلنگ کہتے ہیں اس سے بیسکلی بندلنگ زیادہ کانامت ثابت ہوتی ہے آپ کے لیے بندلنگ میں کمپیٹیٹرز اتنے زیادہ آکے چپکتے نہیں ہیں آپ کے لیسٹنگ پہ تو آپ بندلنگ کر سکتے ہیں اچھا بندلنگ کے اندر وہ ہم تھوڑا سا کیسے جائیں گے وہ ڈسکس ہم بات میں کریں گے یا ڈیفرنٹ ویڈیو میں میں شاید کر بھی چکا ہوں میں چیک بھی کرلوں گا نہیں ہے تو میں ڈال بھی دوں گا اس میں لیکن لیکن سپوس کہ یہ ویڈیو سوری یہ لسٹنگ ہے اس کے آپ کو کیوئرڈس نکال لیں میں نے یہ لسٹنگ اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ یہ کافی پاپلر ہے اس کے وہ 33,500 ریویوز ہیں تو جب آپ آپ کو اس کے لیے ہیلیم ٹین کا پلگ ان چاہیے ہوگا آپ کے براوزر میں جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نظر اور جب آپ کیوئرڈس پہ کلک کریں گے یہاں پر تو یہ سرے برو میں آپ کو لے جائے گا ہیلیم ٹین کا سرے برو یہ اوپن کر دے گا اور اس کے سارے کیوئرڈس فیش کر کے لے آئے گا اس لسٹنگ پہ جو چل رہے اب اس میں کچھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں کچھ انریلیٹڈ ہوتے ہیں جیسے آپ کو یہ فیلٹرڈ کیوئٹس ہوتا رہے ہیں پندرہ ہزار ایک سو اکیون لیکن میں نے ابھی تک اس کو میں نے فیلٹر نہیں کیا یہ اپنے فیلٹرز خود ہی لگا کے جو دیفولٹ تھے وہ لے آیا ہے تو اب ہم اس کو فیلٹر کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی پہلے تو ورڈ کاؤنٹ سے ٹو ہٹا دو تو جو مینیمم آ رہا تھا ٹو فریزز ٹو ورڈ سے بسکلی تو وہ فریز بن جاتے ہیں دوسرا میں نے کہا آرگینک رینک میں مینیمم ون ہو اور میکسیمم پندرہ ہو پندرہ اس لیے کہ میں صرف اس وقت چودہ کر دیں میں صرف جو ہوم پیج کے ٹاپ فورٹین میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں یا ٹاپ ٹین میں دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ ٹاپ ٹین بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹین لگا دیں تو اب جب یہ لگا کے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں کتنی popularity ہے کیونکہ یہ 1284 ایسے keywords ہیں جن میں یہ ٹاپ ٹین پر آ رہی ہے یہ listing تو اس کا مطلب بہت زیادہ popular ہے تو ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں search volume پہ آپ click کر دیں جب آپ search volume پہ click کریں گے تو یہ sort کر دے گا اور جو highest search volume والے keywords سارے اوپر لے آئے گا اب instant pot ایک keyword آ رہا ہے اس کا جس کی searches ایک لاکھ بائیس ہزار کے قریب ہے اور یہ اس کی رینکنگ اس میں number one پر ہے organic rank یہاں پہ اس کا number one ہے تو جب آپ سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک لاکھ بائیس ہزار search volume ہو بہت بڑا keyword ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ organic rank one بتا رہے ہیں اس item کا بہت popular ہے ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں میں سریف example کے لیے میں اس لیے یہ item اٹھایا کیونکہ مجھے اس میں زیادہ keywords ملیں گے دوسرا آ رہا ہے یہ بھی ایک لاکھ بائیس ہزار ہے تیسرا ہے kitchen تو kitchen تو unrelated ہے I mean kitchen کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے pressure cooker 63,000 والا ہے crock pot جو ہے اس میں 52,000 ہے اس سارے بڑے بڑے موٹے موٹے keywords آ رہے ہیں جس کے اوپر یہ item rank ہو رہی ہے اب آپ اس کو کمپیٹ تو نہیں کر سکتے ان keywords کے اوپر جا کے کیونکہ یہ ان کے جو giveaways بتا رہے ہیں وہ بھی بڑے high بتا رہے ہیں اور especially giveaways کے معاملات اس وقت ضروری ہے جب آپ private label کر رہے ہیں اگر ابھی آپ جو ہے wholesale کر رہے ہیں یا drop shipping کر رہے ہیں تو اس صورت میں giveaways وغیرہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم rely کر رہے ہیں ہمارے supplier کے اوپر اور وہ supplier اگر جب آپ giveaways دے رہے ہیں یا ranking کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں اپنی investment لگا رہے ہیں اور پتا چلے جی آپ کا supplier پیچھے out of stock ہو گیا تو آپ کی ساری محنت آپ کا سارا پیسہ سب ضائع ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کی ranking کے اوپر کوئی time نہیں لگاتے لیکن ہم وہ keywords ضرور apply کرتے ہیں properly اپنی listing کے اندر تاکہ listing at least rank ہونا تو شروع ہو بے شک آپ کو ہفتے میں یا پندرہ دن میں دو ایک دو sales ملیں جس کا profit آپ کا اچھا ہوگا لیکن آپ کو sales کم ملیں گی اور آپ اکیلے sell کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے اگر bundلنگ کر رکھی ہے کسی قسم کی تو اس کے اوپر most likely اٹھاتے ہیں جیسے kitchen appliances یہ unrelated بھی ہو سکتا ہے یا تو یہ بہت broad keyword ہے کیونکہ kitchen appliances کے اندر یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ rice cooker کی بات ہو رہی ہے یا یہ coffee maker کی بات ہو رہی ہے یا refrigerator کی بات ہو رہی ہے kitchen appliances میں refrigerator پی آتا ہے اور بہت بڑا item actually تو ہم اس میں سے keywords یہ بڑے والے دیکھتے ہیں جو keywords کی search volume 1000 کے اندر ہے like next page پہ ایسے آ رہے ہوں گے جن کی search volume 1000 سے بھی نیچے ہوگا تو میں ان کی پرواہ کم کرتا ہوں ان کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرتا 1200 سے اوپر جو keywords آ رہے ہیں میں ان کی پرواہ زیادہ کرتا ہوں پہلے ہم یہ ویڈ اٹھائیں گے جو related ہے ہماری item سے اور یہ بھی make sure کرنا ہے کہ ایسے keywords نہ اٹھائیں جس کے اندر کسی اور item کا یا business کا brand name آ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں keyword آ رہا تھا aroma میں نے دیکھا تھا crock pot جو ہے یہ بھی شاید brand name ہے اسی طریقے سے ایک ارومہ بھی brand name ہے تو آپ اگر کسی اور brand product sell کر رہے ہیں تو آپ اس دوسرے brand کو نہ اٹھائیں اپنی brand کے keywords وہ چاہیں اٹھا لیں یا جو journalized keyword ہے جیسے rice cooker ہے آپ یہ اٹھائیں گے اور اسی طریقے سے pressure cooker ہے جو product کو ظاہر کرتے نہ کہ brand کو ظاہر کرتے تو ایسے keywords اٹھائیں اور ان کے اوپر working کریں یہ keywords